شریف خاندان منی لانڈرنگ کیس زرائع کے مطابق مبینہ فرانڈ مین فضلداد عباسی قاسم قیوم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان سلمان شہباز گروپ اینڈ کمپنی کے مبینہ فرانڈ مین رہے فضلداد عباسی سلمان شہباز گروپ کمپنی کا مینجر تھا بات کریں گے محمد حسن رزا سے حسن رزا گرفتاری عمل میں لائی ہیں شریف خاندان منی لانڈنگ کیس میں ایک عام پیشرف سم نے آئی ہے کہ نیبنے شریفوں کے جو مبینہ فرانڈ مین سے جس میں فضلداد عباسی اور قاسم قیوم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار افراد کا پندہ نوزہ جسمانی ریمان بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فضلداد عباسی شہباز شریف سلمان شہباز گروپ کے جو کمپنی تھے اس کے ان کے کمپنی جو ہے کمپنی مینجر تھے اور ان کے ساتھ قاسم قیوم جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھتے تھے اور اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نیبنے شہباز شریف میاں محمد شہباز شریف جو کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہے ان کو جو ہے وہ طلب بھی کر لیا گیا ہے اور جو گرفتار افراد کیے گئے تھے ان کا پندہ نوزہ جسمانی ریمان بھی نیبنے حاصل کر لیا ہے اور اس سے متعلق مزید بھی جو ہے عام فیشرف سامنے آئی ہے کہ نیبنے قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں میاں محمد شہباز شریف ان کو نو اپل کو نیبن لہور میں طلب کر لیا گیا ہے اور نیبنے تلبی نوٹس میں دستاوی سمیت حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ میاں محمد شریف سے ملنے والی وراثت کی تفصیلات پرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شہباز شریف کو نیبنے اپنے اور خاندان کے ساسا جار کی تفصیل و ضرائع بھی بتانا ہے اس کے لیے وہ اقامات دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ملنی لارڈنگ سے متعلق عام انکشافات حملے آ رہے تھے جس میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ دو مبینہ طور پر جو فرنٹ مینٹ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں فضل داد آباسی جو کہ سلمان شہباز گروپ اینڈ کمپنی کے مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ کمپنی منیجر تھے اور اسی طرح قاسم کجیوم وہ بھی ان کے گہرے دوست تھے مبینہ طور پر ان کے طور پر معاملات لے کے چلتے تھے ان کا گرفتار افراد کا پنہ روزہ جسمانی ریمان جو ہے نیب نے اقتصاب عدالت سے حاصل کر لیا ہے یہ نیب زرائقہ بتانا ہے تو نیب زرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ ان افراد سے مزید تفریش کی جائے گی مزید آمن کشافات بھی سامنے آئیں گے اور اس سے متعلق جو ہے کئی افراد جو ان سے شریف بھاندان ملی لانڈنگ کیس سے منسلک رہے ہیں ان سے متعلق جو ہے کہ یہاں معاملات بھی سامنے آئیں گے کیونکہ نیب یہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ جو ہے قانون کے اوٹو شواہد کی روشی میں جو ہے تمام افراد کی گرفتار کیا جا رہا ہے اور باقی اسی طرح جو ہے اسی معاملات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے سلمان شہباز کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کے گرفتاری ورنٹ کی جارے کیے گئے تھے اور جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شریف شہباز شیف جب وزیر اعلیٰ پنجات میں ان کے دور میں حمزہ شہباز کے ساتھوں میں دو ہزار پیس تک اضافہ ہوا ہے اور شیطان سلمان شہباز کے دور میں سلمان شہباز نے اپنے مبینہ طور پر تین عرب روپے سے زائد کے ساتھ آجات بنانے کا بھی ان پر ارزام ہے اور نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مجلوم حمزہ شہباز شریف نے مبینہ طور پر شریف خاندان نے منی لاننگ کے ذریعے جب جاسی عرب روپے کے غیر قانونی اساتھ آجات بنائے ہیں اور ان کے منی لاننگ کے جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس میں یہ بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شریف سیملی کے خلاف منی لاننگ کے مکمل طور شواہید موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ کیس شروع کیا گیا اور منی لاننگ کیس میں دو بڑے جو بڑی گرفتاریاں اس سے قبل جو لائے گئیں وہ گزشتہ رات گرفتاریاں میں لائے گئی تھی جس میں فضل داد عباسی اور قاسم کجیم کو گرفتار کیا جاتا اور اب نیب نے ان کا دونوں افراد کا پندہ روزہ جسمانی زمان بھی حاصل کرنے لیا ہے شکریہ محمد حسن رزا